اسلام علیکم گریٹ نائن ہم نے پہلا سبق اخلاق نبوی ہم نے مکمل کر لیا تھا اس کے بعد ہم دوسرا سبق ہم کلاس میں کر رہے تھے جس کا نام تھا امید کی خوشی جس کے مسلح تھے سر سید احمد خان میں نے اس کا تعریف مسلح بھی اپنے لکھتی تھا اور آپ نے اس کا مرکزی خیال اور خلاصہ آپ نے آدھا لکھا تھا لیکن یہاں پہ میں آپ کو دوبارہ دے رہی ہوں اس لئے کہ بہت سے بچے جو ہیں وہ ایپسن تھے موجود نہیں تھے جب ہم یہ کام کر رہے تھے تو امید کی خوشی کے مسلح جو ہیں وہ سر سید احمد خان ہیں اس کا مرکزی خیال یہ ہے یعنی کہ وہ ایک مضمون ہے یہ جو سر سید کے مضامین سے اختباس کیا گیا ہے اس کا مرکزی خیال یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ امید پر دنیا قائم ہے اور امید سے مراد ہے آنے والے بہتر وقت کی توقع رکھنا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں یعنی بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے امید ہی انسان کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتی ہے اور انسان مایوس ہو جائے تو پھر وہ اپنی زندگی میں کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا ہے امید اس کو زندہ رکھتی ہے اور وہ یہ سوچتا ہے کہ ابھی یہ مشکل بہت ہے ہمارا کہ ابھی یہ مشکل بہت ہے ہمارا گزر جائے گا لیکن آئندہ جو ہے اچھا وقت ہمارا ضرور آئے گا تو اسی امید پر لوگ جیتے ہیں اور ترقی کرتے ہیں اب میں یہ پڑھ رہی ہوں آپ بھی یہ مرکزی خیال لیکھیں گے بعد میں اس کو کوپی پر آپ لوگ لکھیں گے جنہوں نے لکھا ہوا ہے وہ نہیں لکھیے گا جنہوں نے نہیں لکھا ہوا وہ یہ مکمل کریں گے کہ امید پر دنیا قائم ہے اور امید سے مراد ہے آنے والے بہتر وقت کی توقع رکھنا امید کی کیا کیا مراد امید سے کہ آنے والے بہتر وقت کی توقع رکھنا کیکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ رشاد فرماتے ہیں وَإِنَّا مَعَلُسَيُسْرَا بے شک حد آسانی ہے آنے والے اچھے وقت کی امید ہی وہ طاقت ہے جو دکھوں اور مسائب میں انسان کو حوصلہ دیتی ہے اور ان میں سبر و برداشت کی قوت پیدا کرتی ہے سبر و برداشت کی قوت یعنی کہ انسان اپنی مشکلات کو برداشت کرتا ہے کیوں برداشت کرتا ہے کیونکہ اس کے اندر یہ طاقت ہوتی ہے اس کے اندر یہ طاقت ہوتی ہے اس کو کون طاقت دے رہا ہوتا ہے برداشت کرنے کی اس کو وہ قوت جو پیدا کر رہی ہوتی وہ امید ہوتی ہے اس کے اندر یہ امید جگہتی ہے کہ اس کا یہ مشکل وقت جو ہے یہ گزرے گا اور انشاءاللہ کی زندگی میں بہتری آئے گا اس کے لئے وہ دعائیں بھی کرتا ہے اور مسائل سے نکلنے کی کوشش بھی کرتا ہے اچھا سبق امید کی خوشی میں سر سید نے امید کو خوشی کرار دیا ہے تو امید کے معنی کیا ہے امید کی خوشی کیا ہے کہ سر سید نے امید کو خوشی کرار دیا ہے بکول شاعر یہ کہہ کہ دل نے میرے حوصلے بڑھائے ہیں غموں کی دھوک کے آگے خوشی کیے جاتے ہیں کیا کہ رہے ہیں شاعر کہ ان کے دل میں خوصلہ ہے وہ کس پاتھ نے پیدا کیا ہے کہ غم کی دھوک جو ہے یہ ڈھل جائے گی اور خوشی کی شام آئے گی کیا ہے اب اس کا خلاصہ لکھیے خلاصہ کیا ہے کہ پورا جو خلاصہ کی ہوتا ہے یہ سبق جو ہے اس کے بارے میں ہم ایک خلاصہ لکھتے ہیں یہ سبق زیادسی بات ہم جو امپورٹن باتیں ہوتی ہیں وہ ہم خلاصے میں دیتے ہیں کہ سبق میں کیا کہا جا رہا ہے تو سبق امید کی خوشی میں سر سے یہ تحریر کرتے ہیں کہ امید دلوں کی روشنی ہے دل کو تصالح كس سے ملتی ہے امید سے ملتی ہے اور امید کے آنے والے وقت کی خوشی تو امید دلوں کی روشنی اور تسلیح ہے جو ہر درد کی دوا وم کا علاج بھٹکے ہووں کا آسرا ہے امید فکریں دور کر کے خیالی خوشیاتی ہے مثل مشہور ہے مثل یعنی کہ ایک آہود مشہور ہے یا ایک مثال مشہور ہے تو مثل مشہور ہے کہ دنیا امید پر قائم ہے دنیا میں جو کچھ ہم کر رہے ہیں جو کچھ بھی ہو رہا ہے امید کے سہارے ہو رہا ہے لیکن لوگ کیا کرتے ہیں آپ اچھی تعلیم حاصل کرتے ہیں کس لیے کہ آپ امید ہے کہ آگے جا کے آپ ایک اچھی زندگی بسر کر سکیں کہ آپ کا فیچر جو ہے وہ برائٹ ہوگا ایک اچھا مستقبل آپ کو ملے گا اس امید پر آپ پڑھائی میں محنت کر رہے ہیں تو دنیا کے سفینے کو امید کا ناخدہ ہی چلا رہے ہیں میں آپ کو پہلے بتایا جائے کہ سفینہ لا رہا ہے میں آپ کو پہلے بتایا جائے کہ سفینہ جو ہے وہ کہتے ہیں کشتی کو اور ناخدہ کہتے ہیں کشتی چلانے والے کو یعنی کہ ملہ کو کہتے ہیں کشتی چلانے والا ناخدہ تو دنیا کے سفینے کو یعنی کہ دنیا کی کشتی جو ہے اس کو امید کا ناخدہ ہی چلا رہا ہے امید کا سارا بڑے بڑے نازو وقتوں میں کام آتا ہے یہ امید ہی ہے جو ہمیں مسروف عمل رکھتی ہے کیا مسروف عمل رکھتی ہے کہ ہم امید کے آئندہ ہمیں خوشیاں ملے اس کے لئے ہم مستقل محنت کرتے ہیں جدو جوہت کرتے ہیں کہ ہمیں آگے ہمیں ایک اچھا مستقل ملے گا یہ ہمارا بگ گزر جائے گا اور ہم ایک اچھے دور میں داخل ہو جائیں گے ورنہ اگر نا امید ہی چھا جائے تو انسان بلکل بے عمل ہو کر رہ جاتا ہے امید کی روشنی ہی ہمیں مسیبتوں اور تکلیفوں میں چلنے کا راستہ دکھاتی ہے یہاں سمجھ میں آ رہا ہے ایک اور ہم سے اچھا امید کی کرن ہی بجھے ہوئے دلوں کو دوبارہ سہارا دے کر کھڑا دے کر کھڑا کر دیتی ہے امید کی کرن یعنی کہ ایک ہلکی سی روشنی کہ امید کی آپ کو ایک روشنی یہ لگے خوشی کی ہے کہ آپ کو اگر خوشی ملے گی جو مایوس دل ہوتے ہیں ان کو یہی روشنی سہارا دیتی ہے کہ وہ دوبارہ سے محنت کریں انشاءاللہ انہیں کامیابی ملے گی امید بڑی بڑی مایوسیوں کو دور کر کے عظم مصمم بخش دیتی ہے اگر آپ بھی دیکھیں کہ ایک بیمار ہے وہ بلکہ چرپائی بھی پڑا ہوئے لیکن وہ کس امید پہ دوائیں کھا رہا ہے کس امید پہ وہ ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے کہ ایک نہ ایک دن وہ اس کی بیماری جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اور اس کو صحت ملے گی وہ دوبارہ سے چلنے پھرنے لگے گا دوبارہ سے اپنے کام کرنے لگے گا تو یہ امید ہے جو اس کو بیماری سے مقابلہ کرنے کی حمد دیتی ہے اور وہ مہنگی مہنگی دوائیں مہنگے مہنگے علاج کرواتے ہیں اس امید پہ کہ ایک دن وہ ضرور صحیح ہو جائے گا ہی ہو جائے گا امید کی بدد انسان نے ماؤنٹ ایوریسٹ اور کیٹو کی چھوٹیاں سر کی امید فاتح کی تلوار ہوتی ہے اور مہنگ کی ہمت ہوتی ہے فاتح یعنی کہ ایک امید پہ ہی ایک سپسالار ہوتا ہے ایک امید ہوتی جس کی تحت وہ جنگ میں فاتح بنتا ہے اور مہم جو یعنی کہ جو کوئی بھی مہم کے منجان دینا چاہ رہا ہو یعنی کسی کے بارے میں وہ کوئی تحقیق کر رہا ہو تو وہ اس کی حمد ہوتی ہے کہ وہ اپنی تحقیق میں کام اچھا جب ایک پریشان اچھا اب یہاں پہ یہ آپ کی سبق کا جو ہے یہ ایک میں سیکنڈ لائس پر اگر آپ کی جس میں ایک ماں کا ذکر کیا ہے کہ ایک ماں کی امید جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے تو جب ایک پریشان حال ماں اپنے معصوم بچے کو اپنے کام دھندے کے ساتھ جھولا جھولا دی جاتی ہے تو ساتھ سوری بھی دیتی ہے یعنی کہ ماں اپنے بچے کی پرورش کیوں کر رہی ہے اتنے لارڈ پیار سے دری محبت سے کیوں کر رہی ہے کیونکہ اس ایک امید ہوتی ہے اب وہ امید جو اس کی لوری میں بھی ہوتی ہے کہ ماں جو اپنے بچے کو لوری دیتی جاتی ہے اپنے بچے کو اس کے ماں باپ کی امید اور خوشیوں کا ذریعہ قرار دیتی ہے کہ ماں باپ کی امید کیا ہے اس کا بچہ ہے کہ آگے جا کے ان کی خوشیوں کا باعث بنے گا تو ماں باپ کی امید اور خوشیوں کا ذریعہ قرار دیتی ہے اور امید کرتی ہے کہ اس کا بچہ بچپن سے بڑے تک تمام مراحل میں ان کی خوشی کا ذریعہ بنے گا اور مرنے کے بعد ان کی قبر پیع کر ان کی روح کو خوش کرے گا پھر وہ پکار رکھتی ہے کہ یہ امید ہی ہے جو پیدائی سے قبر تک ہمارے ساتھ رہتی ہے آخری پرہ گناب جو ہے وہ ایک قیدی کے بارے میں ہے کہ ایک قیدی کی امید کیا ہوتی تو اس میں سرسید نے حضر یوسف کا ذکر کیا ہے کہ آخر میں سرسید نے حضر یوسف کے واقعات کا حوالہ دے کر امید سے حاصل کردہ خوشی کا ذکر کرتے ہیں حضرت یوسف کا اندھیرے خوے میں ان کی جو بھائی تھے انہوں نے حضر یوسف کو بار باری سے جدہ کر کے خوے میں پھیک دیا تھا پھر کیا کہ عزیز مصر جو ہے انہوں نے حضر یوسف کو خرید دیا تھا لیکن اس کے بعد چاہتا ہے کہ حضر یوسف کے وہاں پر جو مصر کی جو عورتیں ہوتی ہیں وہ حضر یوسف کے حضر یوسف کے ایک طرح سے بہت زیادہ جو ہے حضر یوسف کے پیچھے پڑھ جاتی ہیں وہ تو اس کی ان سے بچنے کے لئے حضر یوسف جو ہیں وہ وہ قیت خانے میں چلے جاتے ہیں تو عزیز مصر حضر یوسف کا اندھیرے کھوے میں پھیکا جانا عزیز مصر کے قیت خانے کی مسئبت اور تنہائی اپنی بے گناہی کا دکھ بزرگ والد حضر یوسف کا غم حضر یوسف کو کملہ دیتا ہے لیکن وہ امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے اور یہی امید ایک دن ان کی خوشی کا باعث بن جاتی ہے یہاں تک سمجھنا آپ کے آگے ہیں اگر کہیں بے کوئی مسئلہ ہے تو آپ مجھ سے واتس اپ کر کے پوچھ سکتے ہیں اور انشاءاللہ جواب کو کل بھی چونگی اللہ حافظ